مادِ رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بیجا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک بیجا اللہ پاک اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتا ہے کہ جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک بیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اللہ پاک کل قیامت والے دن اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی حاضرین مدنی چینل کے ناظرین آج آشکان رسول جمع ہوئے ہیں جن کو کہا جاتا ہے سادت اکرام آج الحمدللہ فیدان مدینہ میں امیر علیہ السنت کے ساتھ بزرگوں نے عید منائی انہوں نے کہا آج مزا آ گیا بزرگوں کی زبان پہ یہ تھا کہ عید سے پہلے ہماری عید ہو گئی خصوصیوں کے ساتھ عید منائی امیر علیہ السنت کو بھی مزا آیا خصوصیوں کو بھی مزا آیا چھوٹے چھوٹے بچے آئے بچوں کے بھی عید ہو گئی اور آج جمع ہو گئے ہیں آشکانِ رسول سادت اکرام سید صاحبان اور سید صاحب آج جتنے بھی ہاں موجود ہیں اور مدینی چینل کی سکین پر جو دیکھ رہے ہیں پروگرام ہے سیدوں کی عید امیر علیہ السنت کے ساتھ سبحان اللہ جیشہ سے اب کیا کہہ رہا ہے آپ کا دل کیا فرمائیں گے الحمدللہ یہ خوشی کی گھڑیاں ہیں اور خوشی کے لمحات ہیں یوں کہ یہ کہ یہ مدینی چینل کے ناظرین یہ ایک ریکارڈٹ پروگرام ہے انشاءاللہ جو عید پر ہمارا یہ پروگرام چلے گا لیکن یقین کیجئے عید سے پہلے عید کا سماح ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بزرگ جوان بچے یہ سب سادات اکرام الحمدللہ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں چہروں کی مسکراہت مدینی چینل کے ناظرین بتا رہی ہے کہ یہ عیدوں کے بھی عید ہو رہی ہے کئی عاشقانِ رسول وہ ہوں گے ساتھ ہمہ دم و بستگی عطا فرمائے اور آخری دم تک اللہ پاک ہم سب کو امیر علیہ السنت کی غلامی میں ہی رکھے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت کی آمد آمد ہوگی تو تمام اسلامی بھائی انشاءاللہ پر جوش طریقے سے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا استقبال کریں گے انشاءاللہ مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر ماشاءاللہ سانو لکھ کروڑا حجہ ہو مرشد دادی دار اے باہو مرشد دادی دار اے باہو مرشد دادی دار اے باہو دعا منگیا کرو مرشد دار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو آج ہم سب کی عید ہو رہی ہے امیر علیہ السنت امیر علیہ السنت ہم سب سیدادوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں عید مبارک مرشد مبارک ماشاءاللہ امیر علیہ السنت ہماری تو محبت ہے آپ سے آپ کیا فرمائیں گے ان سیدادوں کے بارے آپ بزرگوں کے اس میں نظر نہیں آئے تو انہیں مادوم کیا تو انہیں چاہاں آپ کانکائے ہو گئے سید ماجد شاہ صاحب تو دنیا سے چلے گئے مادوم کیا تو پتا جیلا آپ دو وفات پا چکے آپ دعا بھی فرما دیئے ان کے لئے ہماری رونکت ہے وہ رجوان و رحمان میرے نام سید ماشاءاللہ آپ نے میرے کے کیا قلب دیا بانگلا باشی یاد ہے بانگلا باشی نہیں آپ بانگلا باشی ونہ بانگلا دیش بانگلا دیش تو اس لئے صرف آپ سے یہ درخواست آئے آپ دعا کیجئے میں طرح سے بھی میری بھی ہوں اللہ باشی اللہ باشی ایٹی فائی ایٹی فائی ہیں آپ کی عمر نہیں میرے سیونٹی فائی سیونٹی فائی بس یہ عمر تو بیسی ہے بس گزارے والی ہے اللہ باک اپنے در کا موتاجر کی ہر وقت آپ کا یاد کرتا ہوں وہ بات بار بار یادتا ہے یہ میرا کیا بلات آپ نے یاد ہے بانگلا باشی یاد ہے یہ سی میں خوش ہے ماشاءاللہ سید رزوان شاہ صاحب اور بنگلا باشی بنگلا باشی سوالاللہ بسے ہیں سب سادات الحمدللہ سیدوں کی عید ہماری عید ہم سب کی عید ہمیر سنت کے ساتھ میرا نام ارشلان اتاری مرکز اللہ علیہ لاہور سے آپ کے پاس آزئے میرا میرے سنت سے یہ سوال ہے کہ اکثر دوستوں میں سید بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ آپس میں مزاق مسکری اور ایک دوسرے کی دل اداری بھی کیا کرتے ہیں تو جب سید کسی کی دل اداری کرے یا مزاق مسکری کرے تو سامنے والا دوست اٹھ کر بولتا ہے کہ یار تو کہاں کا سید ہے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں پیر صاحب سے ہی سوال ہے کہ سامنے والے کا سید کو ایسا بولنا کیسا اللہ اظہر ہے سب بولنا تو سخت نازبہ ہے اب جو فعل ہے اپنی جگہ پھلیں نسبت کو نہ چھیڑا جائیں اب اس سے سید صاحبان کے لئے بھی کچھ مدنی پھول لے لینے چاہیے کہ ہماری زیادہ ذمہ داری کا محتاط رہے کہ کوئی بول کیوں جائیں پھر ہمارے نسب کے اعتبار سے مطلب کچھ کمزور کلام کریں تو دونوں کو چاہیے کہ احتیاط کے دیارے میں رہیں میں دیار داتا سے مرشید کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں میرے سنت کی بارگاہ میں سوال ارضی ہے سادات کرام کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اسے محبت کیسی ہونی چاہیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ انہوں تو اندر شوڑے کے صحابی رسول تھے اور صحابی ابن صحابی ان کے والد محترم بھی صحابی تھے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ انہوں کی ہمشیرہ صاحبہ یہ ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہوں تو یہ تو صحابہ کا گرانہ ہے اور کاتی بھی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی ان سے بات منقول نہیں بلکہ تو عاشق تھے جہا نصار تھے تو یہ صحابی کنفرم صحابی ہے جو کنفرم صحابی ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے تو یوں حضرت سیدنا سیدنا امیر معویہ رضی اللہ انہوں کو صحابی مانتے اور ان کی توہین کرنے کو مطلب ناجائز حرام مطلب بدمذہبی ہے ان کی توہین کرنا یہ بدمذہبی ہے ایک تو ہوتا عمل کی خرابی یا عقیدہ کی خرابی پائی جا رہی ہے تو یہ سخت مطلب نے کہ ہر صورت میں بچنا ہے اس کے تعلق سے اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں خدا اللہ نے یہاں تک کسی بزرگ کے اس سے نقل کیا ہے جو امیر معویہ کو گالی دیں جہنم کے کتوں میں سے کتہ ہے اللہ پاکہ ہمیں صحابہ اکرام کی قدموں سے لگا کر رکھے اور اب یزید پلید ہے اب اس کی غلطی تو والد پر ڈالی جائے یہ تو کہیں کا انصاف ہے یزید اپنے جگہ پلید ہے لگا سید امیر معویہ رضی اللہ انہوں پاک ہے اور صحابی رسول ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور مرفاروق بھی جنتی جنتی اسمان غنی جنتی جنتی حسین بھی جنتی جنتی اور معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفران بھی جنتی 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 محاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے محاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے گناہ بکشوائے گی چپاتے محاویہ گناہ بکشوائے گی چپاتے محاویہ ایزان امیر محاویہ سائے رہے گا اور صحاب یہ نبی جنتی جنتی باپا یہنے سے کیا کہیں گے گلے ملنے گلے ملنے دوبارہ مجھ سے یا حسن نزہ سے دونوں سے سبحان اللہ چلے آپ مجھے گلے لگا لیجیے سبحان اللہ ملنے چلے آپ پر چلے ملنے چلے آپ پر چلے آپ پر چلے ملنے ماشاءاللہ بابا جانی کھائیں بابا جانی کھائیں ہاتھ چھو میں زور سید عادل تاریخ کراچی سے میرا سوال یہ ہے بابا کی بارگاہ میں کہ سعادت کرام کو جوب پر رکھنے کا کیا حکم ہے سعادت کرام کو اپنے زلط والی نوکری جیسے خدمتگاری ہے گندگی میں ہاتھ دالنا اس طرح کی نوکری رکھنا تو جائز نہیں ہے عزت والی نوکری جیسے آفیس میں جوب کرتے ہیں اس طرح کی نوکری جس میں زلط والا کام نہ کرنا بڑھا ہے نہ لیساف کرنا گندگیاں اٹھانا بغیرہ میرا نام منور ہے میرا سوال ایمیلوشنلل سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کون ہم کہتے ہیں کہ سید تو وہ کہتے ہیں کہ سید اب آگ حرام ہے تو آگ ہاتھ نہیں جلتے تو ان کو کیا جواب دیا ہے یہ جواب کے بدل ایسا کچھ نہیں ہے اس دلیل تو وہ دے گا جو دعویٰ کر رہا ہے ایسا کچھ ہے تو نہیں کہ سید آگ دالے آگ میں تو آگ نہ جلے سید عرضی ہے باز لوگوں کا یہ کونسپٹ ہے کہ اصلی سید کی پیچھان یہی ہے کہ یا تو اسے آگ نہیں جلائے گی اگر درندے کے سامنے پھینکا جائے درندہ بھی نہیں کھائے گا اس کی کہاں تک تلوار کٹ سکتی ہے نہیں ان کو سید کو کٹ سکتی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی آل یہ تو مطلب شہادت کا جام پی لیا اب یہ کہ آگ آم سید کو نہیں کھائے گی درندہ نہیں کھائے گا بس یہ انبیاء اکرام علیہ مسلم کے بارے میں بھی باقیات ہیں کہ درندہ نے ان پر کھائیں مطلب باقیات تو یہ عوام بس ال عوام و کالا نعام عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی بلکل ہوای فائر کرتے رہتے ہیں ایسی ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے وردہ پھر کوئی سید ہے ہی نہیں اس کا باتہ انکار کرو کہ کوئی سید کا وجود ہی نہیں ہے تکہ سوڈی بے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ جانور درندہ تو حملہ کر سکتا ہے وہ اہلاللہ کے واقعات ہیں تو پھر ان کا سید ہونا ضروری نہیں ہے آگ میں ہاتھ نہیں پورے جانے کے واقعات ہیں آگ میں وہ باہر نکلنے کے ان کی کرامتیں ہیں اور سید کو باکرامت تو کوئی بھی نہیں کہے گا میں اپنے احساس بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے احسانات میری ذات پہ میری والدہ کو پہلے دل کا مسئلہ ہوا ڈاکٹر نے جواب دیا آپ کی دعا ملی ان سے تاہر بے کی بدولت ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کچھ نہیں ہوا اس کے بعد امی کا فالج ہوا ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ یہ عورت دوبارہ اٹھنی سکتی میری امی بھی سیونٹی پلس ایٹی قریب ہیں الحمدللہ آپ کی دعا ملنے بعد میری امی گھر پہ ہیں اور اس وقت امید ہے میری والدہ کے پروگرام دیکھ رہی ہوں تو وہ ان کی خوشی کی آپ میں بتا نہیں سکتا انتہاں ایسی ہو کیونکہ ان کی دعا ہی ہے کہ میری آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے اور وہ اٹھ رہی ہیں روزے رکھ رہی ہیں نماز پنچ وقتہ پڑھ رہی ہیں اور میرے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ امی کے کمرے میں تو بالکل نہیں چلتا بالکل بھی نہیں چلتا چوبیسو گھنٹے ایک ہی چینل تھا مدنی چینل اور ان کی دعا تھی کہ میں چھوٹا سا خادم ان کے آپ کے چھوٹے سا مدنی چینل میں ایسا آپ کا خادم نوکری کر رہا ہوں اس سے پہلے میں دوسرے چینلوں پہ تھا خبروں کے چینل پہ تھا میری امی نے دعا کی تھی کہ تو مدنی چینل پہ جائے گا میں نے بولا یہ ممکن ہے یہ کیسے جاؤں گا مدنی چینل پہ لیکن 2019 میں جب میں نے حج کیا تو اس وقت آپ بھی تھے حج کے موقع پہ میں نے بہت کوشش کی ملاقات کرنے کی بہت کوشش کی یہاں پہ میسیج اس کی ہو جائے لیکن نصیب نہیں ہوا چار سال بعد آج ہی موقع نصیب ہوا ہے تو شکریہ میری زندگی صدارنے کے لئے زندگی سمانے کے لئے میری حق میں دعا کیجئے گا اچھا ایک سوال تھا آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا تھا میریل سنن اکثر میں نے سنائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خالی سید وہ ہوتا ہے جس کی ماں بھی سید ہو اور والد بھی سید ہو اکثر جس طرح مشہور ہے تو کیا یہ حقیقت ہے یا صرف باپ سید ہو اور والدہ سید نہ ہو تو بھی خالی سید ہوتا ہے بچ اس پر تھوڑی تو حشیف فرمائے جزاک اللہ خیر سرکار وہ نصب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے لیکن سیدوں کی جو نسل چلی وہ بی بی فاطمہ سے چلی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصیت ہے مگر ان کے بعد جو نسل چل رہی ہیں تو بیٹوں سے چل رہی ہے اس لئے وہ سید اگر والد ہے ماں غیر سید ہے تب بھی وہ اصلی سید یہ اصلی نقلی ملاوٹ والا سید اور اس طرح کا کوئی ہے نہیں مطلب اس سید سبحان اللہ آجا ماشاءاللہ سید صاحب آپ تو حاجی سید صاحب ہیں آپ کا ہی تھا تو آپ نے کچھ اعلان تو کریں گے اب یہ دیکھیں آپ نے شکرانے میں کیا کیا جان بھی حاضرہ بھاگی اللہ آپ کو آپ کی جان مبارک کرے دیں کوئی سادہ دیکھ ہم کچھ آپ کو دے رہے مجھے اندازہ تھا مجھے کیا کیا آتا کریں گے امام شریف انشاءاللہ اور کیا دیں گے کوشش کروں گا میری آتی نہیں ہے بھرپور کوشش رہے گی میری آتی نہیں ہے داڑی انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی لباس کوئی لباس بھی اطا کریں گے ان کو لباس انشاءاللہ 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 نیک کام والے سبحاناللہ انشاءاللہ آج سے تبدیلی مدنی انقلاب انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ جو خرما دے حضور داڑی مبارک مبارک ہو جائے انشاءاللہ مبارک ہو جائے کٹی بھی ہے انشاءاللہ اگلی بار آپ کو داڑی پکے گی آپ کو پتا ہی ہو تو مدنی شفل انشاءاللہ 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 انہوں نے مدنی باہر سنائی تھی دوکھ شکرانے میں کچھ تو ملے مرشدی اتار پر نور کی مرسات ہو دن ہویا رات ہو نور کی مرسات ہو میرا نام سید پیٹ بکش ہے اور میں قصور سے عادر ہوں میرا میری علیہ سننہ سے سوال ہے کہ اگر سید گناہ گار ہو تو کیا اس وجہ سے اپنی ذات تبدیل کر کے بتا سکتا ہے کہ میری وجہ سے پورے سعداد گرانے پہ یعنی کہ کوئی انگڑیو نہ اٹھا پائے عام طور پر سعداد کرام اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے تو نہیں ہیں سب نہیں لگاتے کوئی لگاتا ہے کوئی نہیں لگاتا ہے جھوٹ بھی تو نہیں بولنا نا لفظ سید اگر نام کے ساتھ نہ بولے تب بھی سید مٹ تو نہیں جائے گا جیسے حافظ ہے کوئی تو اپنے نام کے ساتھ کوئی لگاتا ہے حافظ کوئی نہیں لگاتا لیکن جو حافظ ہے قرآن ہے تو ہوا ہے اور یوں مطلب بولنے میں سید اپنے نام کے ساتھ کوئی شرن حرج نہیں ہے جبکہ نیت پر ہے نیت یہ کہ میں سید کہوں تاکہ لوگ میرا احترام کریں گے ہاتھ چومیں گے نظرانے دیں گے تو یہ نیت تو ذہر کا خراب ہے انہ والا ہمارو بین نیات وانہ لوگ ڈاڑی والا ہو نیک ہو کچھ بھی ہو انسان نے کوئی بھول تو کرتا ہے ٹھک کر کے بولتا ہے سید ہو کر ایسا حالانکہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے بلکہ کوئی سید اگر خطا کرتے بھی ہیں تو اس پر بھی میرا تو اپنا ذہنی ہے کہ جیسے یہ بولوں گے فلا سید نے ایسا کیا میرے کو نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ فلا سید نے ایسا کیا فلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے بیٹے نے ایسا کیا یہ اپنے کیسے بولے جبکہ میں اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ کوئی میرا بیٹا چاہے کوئی شرارت کرے کچھ بھی کرے اگر کوئی بولے گا کہ الیاس کا بیٹا شرارتی ہے یا الیاس کا پوتا یا نواسا شرارت بہت کرتا ہے میں سنوں گا تو مجھے مزا نہیں آئے گا بہلے میں لڑائی نہیں کروں گا مزا نہیں آئے گا تو جب مجھے مزا نہیں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کوئی برا بولے تو اللہ کے پیارے رسول کیا اچھا لگتا ہوگا حبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا اس طرح کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں سے گزر فرما رہے تھے تو ایک سید زادے نکلے وہاں سے اور تنز کیا کہ آپ تو سید بھی نہیں ہیں بڑا تھاٹ لگے ہوئے ہیں ہم لوگ سید ہیں لیکن تو انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے ہمارے ماں باپ کی پیروی کی تو یہ حال ہوا ہم نے آپ کے ماں باپ کی آپ کے آبا و اجداد کی پیروی کی ان کے نقشے کا نمبر چلے تو موج لگی ہوئی ہے اس طرح کا کچھ فرمایا وہ سید نہیں تھے لیکن بہت بڑے بزرگر ولی اللہ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ صبح کو جب یہ آج تو ہو گیا یہ پھر صبح کو حضرت عبداللہ بن مبارک سید صاحب سامنے آ رہے تھے یہ بھی آ رہے تھے پھر دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ سید صاحب سے حضرت عبداللہ بن مبارک معافی مانگنے لگے تو وہ بھی معافی مانگنے لگے میں بھی معافی مانگتا ہوں پھر دونوں نے اپنا اپنا قصہ سنایا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور انہوں نے سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کو تانہ دے کر اچھا نہیں کیا یوں سرکار نے ناغواری کا اظہار کیا تو اس لیے میں آپ کو منانے کے لیے دوننے نکلا تھا سید صاحب نے ارز کیا کہ میں بھی حضور آپ کو دون رہا تھا نانا جان میرے خواب میں بھی تشریب لائے فرمایا کہ تو اپنا کردار اچھا رکھنا تو مجھے سننی تو نہ پڑتی اللہ تو دونوں طرف سے متعبی انہیں کہ سیدوں کو بھی بہت محتاط رہنا ہے اور پھر بھی اگر کوئی خطا کرتا ہے تو پھر سید کہہ کر نہ آتا نہ دے یہ بہت خطر رہا ہے مجھے تو پسند بلکل نہیں ہے اللہ پاکھا آپ کے درجے بلند فرمائے آپ کے ذریعے خوب دین کی خدمت ہو اور لوگ کا آپ کے دلیل پلس میں لیں مائنس بنا لیں ایسا کردار رکھنا ہے انشاءاللہ اپنے کا مجھے پسند نہیں اگر کوئی یوں کہے تو یہ پسند نہ ہونا یہ بھی عشق رسول اور محبت رسول کی وجہ سے ایک بہت اچھی علامت ہی کہلائے گی سعداد کی محبت سعداد کی محبت سید کیوں اس لئے کہ آقا کی اولاد ہے ورنہ تو ظاہرہ کہ ہمیں تو نسبتی کے وجہ سے محبت ہے رقیدت ہے سیدوں سے ہمارا تو خاندان ہی ہمارے گھر میں بھی شروع سے سید سعداد ہم لوگ باپو بولتے ہیں میمنی میں یہ سنی ہے ہم نے یہ باتیں شروع سے سنیے اتنی پیاری بات یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ تقاضہ بھی یہ ہونا بھی یہ سہی چاہیے کہ اگر عشق رسول آپ کہتے ہیں کہ میں ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں تو ظاہرہ کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس سے بھی ہمیں اتنی محبت ہوگی اور اگر کوئی ان کو کہے گا تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے یہ تو محبت رسول کا تقاضہ سمجھ میں آتا ہے تو بہت خوبصورت بات ہے اور ہم جو مدنی چینل میں بھی دیکھو سن رہے ہیں لیکن آپ کے اطراف میں بھی کئی سید سعداد ہوتے ہوں گے دفاتیر میں ہوتے ہوں گے تو اس طرح کا ہوتا ہوں بگر حضور یہ سیٹ ہے سیٹ سیٹ سید نہیں ہے اب اس کے پاس کام کر رہے ہیں وہ سید ہیں تو اب اس سیٹ کو سید سے کام لینے سے گھر میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سید ہوتے ہیں تو کام لینے کے تعلق سے بھی پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ میں کیسے طرح کیوں احتیاط اس کو بھی کرنے پڑے گی جہاں ذلت کا کام نہ لیں عزت والے کام جو ہوتے ہیں جو ماہیوب نہیں ہوتے اس طرح کے کام لیں یہ تو ہے سمجھے کہ اجازت یا کہہ لیں فتوہ علماء کا اور تقوی علازہ سے سیکھتے ہیں سرکار علازد رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک خادم رکھا گیا نوجوان لڑکا تھا تو پتہ چلیا کہ یہ سید صاحب ہے علازد نے گھر میں سب کو منع کر دیا کہ یہ مطلب مقدوم زادے ہیں اور ان سے کوئی کام نہ لیں تو یہ مطلب جہاں چاہیں آئیں جائیں ان سے کام لینا تو منع ہو گیا علازد کی طرف سے اچھا اب سیلری تو ان کو نظر آنے کے طور پر سیلری پیش کی جاتی تو کام کوئی نہ لیتا ہے آخر کار اسے یہ سب خودی تشریف لے گئے تو یہ علازد تو علازد ہے سبحان اللہ تو ہم یہ کہے اگر ان کو ملازم نہیں رکھتے سیدوں کو یہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم سارے اپنے خزانے کے موں کھول کر رکھ دیں گے کہ سید صاحب جو چاہیں لے لیں ایسا تو ہے نہیں سبیہ تو ہم یہ خدمت تو کر نہیں سکتے نظر آنے تو دے نہیں سکتے تو یہ کام پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے سید صاحب ذہر آزمائش پہ جائیں گے کام پہ نہیں رکھے گا تو سید افتاب علیہ تاری ناول پنڈی سے حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں عید منانے کے لیے پہلے تو مرشد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی اتنی عزت دی کہ آپ نے عید ہمارے ساتھ سپیشل ہمیں وقت دیا یہ آپ کا شکریہ یہ مہربانی یہ نوازشیں میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا اور جتنے بھی یہاں سعادات حاضر ہیں سید زادہ حاضر ہیں یہ سب آپ کے شکر گزارے ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا عبیر علیہ السنت سعادات کرام اگر عبیر تو صحیح بات ہے کہ میں فسا ہوا ہوں اس وقت ورنہ میں آپ کو اوپر بٹھا تھا میں قدموں بیٹھتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ خالی میں بلے تو ہوتے ہیں آپ لیکن یہ کوئی تک نہیں بنے گا لیکن اب میں کروں گا اوپر بٹھا ہوں بس وہ یہ کہ بلبلہ اوپر ہوتا ہے موتی تہہ میں ہوتے ہیں بلبلہ بلبلہ اور پھولا اور اس کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہ بلبلہ اوپر ہے تہہ میں موتی حقیقت میں موتی اتار نور کی برساد ہو دن ہو یا رات ہو نور کی برساد ہو نور کی برسا میرے لسنت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہیں کہ جب آپ تاجر حضرات ڈاکٹرز یا مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو امت کی خیرخواہی کے لیے دکھیاری امت کی خیرخواہی کے لیے ترغیب دلاتے ہیں تلقین کرتے ہیں تو سعدات اکرام کے لیے خصوصی طور پر اعلانات فرماتے ہیں اکثر اوقات دکھا گیا مدنی مذاکروں میں بھی اور ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ محبت یہ آپ کا جذبہ یہ کس وجہ سے ہے سعدات اکرام کے لیے خصوصی یہ آپ سے سوال ہے سیدوں کے نانا جان سے محبت کی وجہ سے ورنہ ظاہری طور پر مجھے سیدوں سے کیا مدنی نہیں ہے محبت ہے مجھے اللہ آپ کے صدقے مجھے بخشے امیر ایل سنت کی بارگاہ میں سوا ہے کیا سید غیر سید پر بڑتری جتلا سکتا ہے غیر سید کو چاہیے کہ وہ سیدوں کا احترام بجالا ہے اور اپنے سر کا تاج سمجھے لیکن خود سعدات اکرام یا علماء اکرام یہ نہ چاہیں کہ ہمارا احترام کیا جائے ہمیں نمائے جگہ پر بٹھائیں اور اس طرح مطلب یہ کہ سعدات اکرام کو آجزی کرنی چاہیے اب آپ کو یوں لگے گا کہ مطبیار یہ کیا تو صحیح تو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ننہ جاننے کب برطری جتا ہی اپنے آجزی تو ہم نے انہی کی حدیثوں سے معلوم کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آجزی کے پیکر تھے تو آجزی انکسار یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو سکھایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ آجزی فرمائے اور کوئی ان کی اولاد میں سے سید صاحب کہ میں سید ہوں اور یہ زیب نہیں دیتا یہ شریح مسئلہ ہے علازت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی تعلیم دیئے سیدوں کا بہت عدب کیا لیکن یہ بھی فرمایا سیدوں کو مطلب اپنے خود سید کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ان سے بڑھتا ہوں کہ سید کا بھی اپنے حسب نصب پر تکبر یہ حرام ہے اور تکبر کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا سید صاحب کے لئے کم اس کم ایک تو مطلب یہ سوچ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ غور کرے ٹھیک ہے میں نے سنا میں سید ہوں سنا یہ نا کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے نا سنا میں نے سید ہوں والی صاحب سے سنا ہے ہمی سے سنا ہے دادا یان سے سنا ہے اگر حقیقت حال تو میرا رب جانتا ہے کہ علمِ الٰہی میں میں کون ہوں کچھ کہانی جا سکتا ہے کہ اللہ پاک کے نظرین میں کون ہوں یوں بھی مطلب سید صاحب کو انکساری کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نے اتنی عزت بخشی اچھا یہ بھی ایک محول دعوت جنرل لوگ سادات کرام کی اتنی عزت کرتے ہیں آپ کو پتائیے بلکہ سیدوں کو بعض تو زیادہ لتارتے ہیں نعوذ باللہ وہ دل دکھاتے ہیں نقلی سید ہے جمعیراتی سید ہے فنائیں بولتے رہتے ہیں بہرحال ان کو بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے لیکن بولتے ہیں لوگ مجھے کیا نہیں پتا میری تو عمر گزر گئی تو محول ایسائی ہے تو یہاں الحمدللہ احترام کا محول ہے اور اللہ اس کو سلامت رکھے اور یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے فیضان الرضا ہے کہ آلہ حضرت نے سادات کی تعظیم کر کے ہم کو بتایا خود سید نہیں ہے آلہ حضرت لیکن سیدوں کا احترام انہوں نے ہمیں سکھایا اگر یہ سید ہوتے ہیں آلہ حضرت تو پھر سیدوں کی باتیں کرتے ہیں تو شاید کسی کو وسوسہ آتا کہ یہ اپنا احترام کروانا چاہتے ہیں لیکن یہ سید نہیں ہے اور احترام کروانا الحمدللہ میں بھی سیدوں کا احترام کوشش کرتا ہوں ذہن ہے میرا میں بھی سید نہیں ہوں میں میمن ہوں اللہ کی رحمت ہے کہ سیدوں کی محبت ملی احساس دل میں اللہ نے ڈالا کہ سید سید ہمیر صاحب میمنوں میں بھی کیا سید وغیرہ ہوتے ہیں وہ میمنی بولتے ہیں ایکیولی وہ ذہر آپ لوگ سب تو یوں تو آگے جا کے سب عربی ہیں جی عربی آقا کی اولادوں سے سبحان اللہ لیکن وہ ذہر اللہ کے ملک ہر جگہ کے اپنی اپنی زبانیں تو وہ انداز اب نہ رہا حقیقت تو آپ حضرات کی وہ ہے نا کہ آپ تو اصلاً نصلاً اوپر تک مسلمان چلے آ رہے ہیں آپ کے اوپر ایک سے ایک اولیاء اکرام اور ایک سے ایک ہستیامی خود امام حسین رضی اللہ انہوں آپ کے نالا جانے ہوئی تو وہ صحابی پھر ان کے ابو والد محترم مولا علی تو یہ بھی تو صحابی تو صحابی ابن صحابی اور نہ جانے کتنے نیک بندے خود غوث پاک کی بھی سید تو آپ لوگوں میں تو کتنے اولیاء کے رنگ ہوئی ہمارے میمنوں میں کیا ہے پھر سیدوں کے قدموں کی دول کا صدقہ ہے تو یہ نجیب طرفین سید کون ہوتے ہیں یہ دونوں طرف سید حسنی حسینی سید یہ نجیب طرفین کہلاتے ہیں لیکن بات بھی اصلی سید تو آپ اس کو اگر اصلی سید کریں گے تو وہ نقلی سید کون پھر تو نقلی تو بھی نقلی ہے وہ تو کسی کام کہیں نہیں ہے اصلی سید تو یہ بھی ہے نجیب اترہ فین ایک گریڈ بڑی یارن کا دو غوث پاک نجیب اترہ فین سیدی عرض یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر غیر سید یہ تو صداد کی عزت کرتے الحمدللہ دینی محول کی برکات بھی ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی سید صاحب کوئی غلطی کر رہے ہیں تو دوسرے سید صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سے نمڑ لوں گا وہ پھر اپنے انداز میں ماذا اللہ کوئی سخت لہجے میں بھی کلام کر لیتے ہیں تو کیا یہ سادات آپس میں ایک دوسرے کی توہین کر سکتے ہیں دھر ہے کہ وہ سید سید کا دب تو کرے گا جیسے عالم ہے اگر عالم کی توہین کوئی عالم پکہ عالم ہے عالم دین اور کسی عالم دین کی توہین بسبب علم دین کرے گا وہ بھی تو حکم کفرد اس پہ بھی آئے گا یہ تو سید سید کی توہین کرے گا پکڑ تو ہے جس سید کی توہین کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا ہے آل رسول توہین کیسے کرے گا لیکن اب یہ معاشرہ بہت بگڑ گیا نہ سید سید کو چھوڑتا نہ غیر سید سید کو چھوڑتا ہے اب میں یہ نہیں کہتا ہے سید غیر سید کو نہیں چھوڑتا ہے یہ نہ بولا ہوئے عدب ٹھیک ہے نا اب یہ کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو محول ہے آج کل کتنا بگڑا وہ محول ہے کتنا خراب محول ہے پھر دعوت اسلامی کو چھوڑ کے جائیے غمت انشاءاللہ یہ الحمدللہ صرف سادات کرام کی محبت ہی نہیں سکھا رہی ان کے نانا جان کی محبت اصل تو وہ ہے نا کیا نہیں سکھا رہی دعوت اسلامی ہمارے ایمان کو جو متبجلا ملی بلکہ تحفظ دعوت اسلامی نے فرام کیا ہمارے ایمان کی حفاظت کن وادیوں میں بھٹک رہے تھے میرا امیرہ نے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر رشتہ لینے جاتے ہیں کسی کی عام تو وہ اوکے بھی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک کہ ہمیں منظور ہے اچھا جب ان کو مرشد کریم یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سید ہیں تو بل ہم سید کو اپنی بچی نہیں دیں گے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں دوگے کہ سیدوں پر اسمائش پوت آتے ہیں تو اس کر کے ہم سیدوں کو بچی نہیں دیتے ہیں ان کے والد نے منع کیا ہے حضور اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے یہ تمہیں پہلی بار سنا ایسا کسی نے تو کسی کسی ورنہ بے شمار شادیاں اس طرح ہوتی ہیں سید ہے سید لڑکی سید ہوتی ہے کبھی لڑکا سید ہوتا ہے تو یہ ایسا کچھ ہے نہیں اور سادہ تکرام پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے غیر سید پر کہ آزمائشیں نہیں آتی جو سید نہیں ہوتے آزمائشیں ان پر بھی آتی ہیں بیماریاں مسئیبتیں بے روزگاریاں بہت کچھ آتا ہے ان پر بھی یہ غلط فیمی ہے بعض عدب کی وجہ سے بھی بول رہتا ہے کہ ہم عدب نہیں کر سکیں گے اس لئے ہم رشتہ نہیں وہ الگ ہے یہ آرے سے کتنے ہیں معاشرے میں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی دن تمام نصبی اور سسرالی رشتے ختم ہو جائیں گے اولاد کے رشتے نصبی خاندانی رشتے وہ ختم ہو جائیں گے سسرالی رشتے بھی ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نصبی اور سسرالی رشتے کہ میرے خاندانی رشتے اور میرے سسرالی رشتے یہ سب باقی رہیں گے کنزل امال شریفی حدیث ہے اچھا اس کے اس کی شرعہ میں حضرت علامہ محمد کامال الدین غزی آمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے وجہ سے بعض علماء کرام نے سید زادی کے ساتھ نکاح کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ یہ عظیم فضیلت حاصل ہو سکے کہ سسرالی رشتہ قائم رہے گا نا سسرالی رشتہ قائم کر لے سید زادی سے نکاح کر لے غیر سید حضور ککری گلون میں جب بین اللہ علیہ وآمہ اجتماع ہوتا تھا تو دعا کے وقت آپ سیدوں کو اپنے قریب بلالیا کرتے تھے اور پھر دعا فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی آپ ان دنوں ہوتے تھے جو وہ ستہ یہ بھی قریب آئے ہوں نہیں بلکل صحیح یہ تم یہ اپنے سائل میں رکھتے ہوں گے ہوا ہے نہیں آپ بھی قریب بنائے گئے ہوں movie ہاں نہیں ہوتا ہو آپ کے جو پیر کالونی آلہ گھہ رہے تو وہاں پہ چھت پر مشورہ تھا تو اس میں ہم بھی حاضر تھے تو کچھ جگہ وغیرہ ہوئے تھے کہ قریب کریں تو ان کے لئے کتنے قریب کریں بھی اور بھی ہیں جو پیچھے کی جانب ہیں تو پھر آپ نے یہی بادرشاہ فرمائی دی جو سید آدھے ہیں وہ پر آج ہیں جو تخت لگا ہوا تھا تو بلکل برابر میں پھر آپ کے ہاتھ بیٹھے تھے یہ انداز کافی جگہ پر ہو یہ اصل کری گرون میں آپ شاید اس وقت پتہ نہیں گھر پہ میں آگیا تھا دنیا میں سایہ کرنے آئے تھے یا نہیں کری گرون میں جو اجتبا ہوتا تھا لن تمہیں اعلان کرتا تھا کہ سادہ دیکھ رہا ہوں سادہ دیکھ رہا ہوں اپنے جلوہ دکھانے کے لئے قریب تشیب لاتے ہیں میں سید ہوں گے ساد کے دعا کرتا کہ سید ہوں گے تو میرے ایسا خیر سید جو اس کی دعا ان سے ٹکرا کر آگے نکل جائے گی قبول ہو جائے گی تو یوں میں کرتا تھا سادہ دیکھ رہا ہوں پھر ایک واقعہ ہوا تھا میں اس میں برابر میں نہیں تھا اب اس کے برابر میں ٹھے ہوئے تھا یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ دعا میں سید بن کر میرے پیچھے ویڈی آیا تھا جب دعا ہو رہی تھی تو دعا کے دوران ایک شخص آیا تو تھوڑا مجھے تحجب ہوا کہ دوران دعا یہ سب کو ڈسٹرپ کرتا ہوا ایک دم آگے آگئی ہے پھر آگے وہ برابر میں گئے میرے برابر میں سید عبدالقادر شاہ صاحب کے برابر میں میں تھا اور اس کے قریب میں ہی وہ شخص آگر بیٹھ گیا اور پھر میری تھوڑی سی میں نے توجہ کی تو وہ اپنے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ اس نے یوں بلند نہیں کیے تھے یوں کیے تھے تو اس نے اپنے ہاتھ میں خنجر رکھا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں آگ سے لگ گئی ہے اس کے آگ میں فاس فورس تھا اور اس نے زمین پر مارا اور وہاں آگ پھیل گئی تو سید عبدالقادر شاہ صاحب نے اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے اس آگ کو بجھا دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جب اس طرح بغدر مت جائے گی اور وہ اپنے خنجر سے یا جو اس کے بعد چھوڑی تھی اس سے وہ اپنے آپاک ارادے سے آیا تھا امیر علی سنت کے اوپر حملہ کرنے کے لئے مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور نبی پاک کی حنایت سے امیر علی سنت اپنے ذوق میں تھے تصور مدینہ کروا رہے تھے بعد میں دعا مانگ رہے تھے الحمدللہ جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے اور پھر اس کو گرفتار کر کے رینجرز کو دے دیا گیا تھا اس کا مجھے مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمت اللہ لے کے خالو نے بتایا تھا کہ وہ مارنے کی کوشش یوں یوں کر رہا تھا لیکن وہ مار نہیں پا رہا تھا اس میں وہ ڈیکلیر ہو گیا اور اس کو ہاتھ مارا کسی نے اور اس کو سزوکی میں ڈال کے گسیٹے تھانے لے گئے بارہ اللہ نے بچا لیا آپ کے نانا جان کے کرم سے یہ اس کو تو جا کے تھانے میں ڈال دیا مجھے یہ پتا چلا تو میں نے تو فوراں معاف کر دیا میں نے کہا ہم تو یار اس کے غلامیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتی پھر یہ کہ وہ اس کی تفتیش ہوئی تو اس کے چچا کی دکان ایک علاقہ مجھے یاد ہے اس علاقے میں کس چیز کی دکان تھی یہ بھی مجھے یاد ہے اس پر یہ کام کرتا تھا وہ چچا کس کھاتے کا تھا یہ بھی مجھے یاد ہے تو یہ جا کر یعنے کہ اس طرح کڑی یوں ملتی تھی کہ اس نے اس کو لے دے کر کچھ ترکیب بنائی ہو گئی دعوت اسلامی اٹھان لے رہی تھی جب یہ کونپل ہے نکلی ہے تو مسل دیا جائے جس کا حاوی خدا اس کو مٹا سکتا ہے یوں مطلب یہ کہ یہ مطلب مار نہیں پایا اللہ کی رحمت سے مجھے بچا لیا گیا سرکار کا کرم ہو گیا تو پھر یہ کہ ان لوگوں نے چونکہ ان کے ہاتھ مضبوط تھے کھاتے بھی تھے لوگ تھے نا ان کے اوپر جنہوں نے بھیجاتا تھا تو اگر وہ گریفتار رہتا ہے اس کی ٹھکائی ہوتی تو شاید یہ پوری چین پکڑی جاتی ان لوگوں نے کوئی ڈوکٹروں سے کوئی لیندین رشوتوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی سرٹیفیکٹ بنا لی کہ یہ مطلب ابن اوہمال ہے پاگل ہے نفسیاتی مریض ہے یوں مطلب یہ پاگل کہے گا اس کو یہ لوگ چھوڑانے میں کامیاب ہو گئے ہماری طرف سے تو کوئی تھی نہیں پیش رفت کہ بھئی اس کو پکڑو اس سے بدلہ لو اگر کچھ تھا نہیں من سائیڈ جو کچھ ہوتا رہا تو یہ اس کو مطلب لے دے کر نکلوا لیا یوں یہ کیس دب گیا یہ ہوا تھا اللہ کا کرم ہے اپنے کو کچھ ہوا تو تھا نہیں مجھے تو پتا بھی نہیں چلا مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ پیش ہے کیا کہانی ہوئی ہے الحمدللہ دری بھی بتا تھا تھوڑی بہت جلی تھی میں نے وہ بھی نہیں دیکھی میں تو بزیر اسلام بھائیوں کے زبانی سب سنا ہوا یہی تقریباً میں نے جو سنا تھا وہ عرض کیا یہ شروع سے ہی میرے پیچھے کوشش کی گئی دیکھیں اب تک تو الحمدللہ میں آپ کے ساتھ بٹھا ہوں اللہ سلامتہ دیکھیں جب تک سانس ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے دادا جان مولا مشکل کو شاہ فرماتے ہیں کہ موت میری محفیظ ہے انہیں موت خود حفاظت کرتی ہے کہ جب تک وقت برا نہیں ہوتا موت قریب آتی نہیں ہے اس میں کوئی اپنی اکل اشیاری کا وہ نہیں ہے جو رب نے چاہا وہ ہوا قدر اللہ وما شاء فعل اللہ پاک نے جو مقدر کیا وہ ہی ہوا جب ٹائم برا ہو جائے گا تو آدمی بیٹے بیٹے ہی چلا جدہ مرنا تو ہے صلو علی الحبیب میرا نام محمد شویب اطاری میں سالکور سے حاضر ہوا ہوں میرا امیر الاسنید کی بارگام یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سید وہی ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ گورا ہو یا جس کا چہرہ نورانی ہو تو آپ اس بارے میں کیا اشارت فرماتے ہیں اور چہرے پر نور کیسے آئے اس کا کوئی طریقہ عطا فرما دیں چمڑی پر تھوڑی ہے تو پھر حضرت بلا نے ہفشیر رضی اللہ انہوں سارے سیدوں کے سردار ہیں سوال اللہ امام حسین کے نہیں میری مرادی ہے جو صادات کرام ہے مطلب جو عام طور پر پہلے تو یہ صادات کرام کی استعلا بھی نہیں تھی یہ کہ ان کا رنگ مبارک جو تھا یہ نا یہ وہاں میں باغ میں ہاتھ ڈلوا رہے تھے درینا آگے پھکوا رہے تھے سیدوں کو یہ بھٹی کا کلر بھی مانگ رہے تو ہم دیں گے نہیں کالے کلر پر جو نور ہوتا وہ انگریز کے چہرے پر نور ہوتا بھی نہیں ہے کابے کا غلاف کتنا پورکشش ہے سبحان اللہ حضور چہرے پر نور کیا سا ہے یہ طریقہ چہرے پر نور جو جن کا رنگ وائٹ نہیں ہوتا ان کے چہروں پر بھی ہوتا ہے نور جو عبادت گزار انہیں خاص کر تحجد گزار کہ چہرے پر نور آجاتا ہے تو یہ احساس کمتری کا گزر کیا سیدوں کے پاس سید جازت تاریم زفر آباد سے حاضروں یا سیدی آپ کی برگاہ میں سوال ہے کہ جب کچھ سید کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے اپنا نام بتاتا ہے تو آپ اپنا آتھ مبارک کیوں چومتے ہیں اچھا وہ یاد دلا دیا کبھی کبھی چوم لیتا ہوں احترام تازی من جس طرح آپ نے بھی اسلامی بھائی کا نام لے کر بکا رہا ہے آپ سب کے نام تو نہیں لے سکتے لیکن نام شاید یاد بھی نہ ہو تو آپ سب کو اپنے مریدوں میں شامل فرمال ہے چاہے وہ مرید ہونا چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں سارے مرید ہیں آپ نے اس میں ہول لاٹ میں ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسروں کے مرید ہو جو دوسروں کے مرید ہیں وہ تعلیب ہو جائیں گے ضروری نہیں کہ ہونا چاہتے ہوں کوئی ضروری نہیں ہے جو مرید ہونا چاہتے ہیں یہ موتاتا رہ گا کہ جو مرید ہونا چاہتے ہیں ان کو میں سلسل علیہ قادریہ رضویہ میں قبول کرتا ہوں girls اور جو تعلیب ہونا چاہتے ہیں ان کو میں طلب بایعت میں قبول کر لیتا ہوں مرشیدی اطار پر لور کی برسات ہو میرا نام عبدالسمیہ اور میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں میرا سوال پیر صاحب سے یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر اعلیٰ ذرہ رحمت اللہ سیدہ کرام سے کیسا اندازہ اعلیٰ ذرہ رحمت اللہ ہر سال پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے بقرید میں اور اس کا گوشت پوست یعنی کھال ہر چیز سیدوں کو پہنچاتے تھے سبحان اللہ سید سلمان علی قرانچی سے تعلق ہے جامیت المدینہ جامیت المدینہ عثمان غنی کا طالب علم ماشاءاللہ کراچی میں اللہ درجہ درجہ اولہ کے امتیان دیا ہے ماشاءاللہ اللہ علی میں باہو المفتی اسلام پر امیر اہل سنت کی بارگرہ میں سوال ہے کہ کیا پرانے بزرگوں میں کوئی سعادت اکرام کی تعظیم کا کوئی واقعہ ہو تو بیان کیجئے میرے ماباپ اور بہن بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے حضرت علقامہ رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ جلالدین سویوتی شافی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے وہ پڑھی ہے جامیو صغیر حدیث کی کتاب ہے وہ سنائی ہے یا سنی ہے ان سے اس مطلب تو اس طرح وہ ہوا یوں کہ حضرت علامہ جلالدین سویوتی شافی رحمت اللہ علیہ کہ کوئی چار پانچ سو سال پورا نوکی ہے یہ ان دنوں مطلب عمر زیادہ ہو گئی تھی تو آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے تو حضرت علقامہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ سید یوسف شاہ صاحب ہوتے تھے تو ہم جا کر میں دستک دیتا تو ہم یہ کون تو حضرت یوسف شاہ صاحب میں کہتا کہ میرے ساتھ سید یوسف شاہ صاحب دروازہ کھل جاتا تھا ورنہ نہیں کھلتا تھا یہ کھل جاتا تھا سید کی وجہ سے پھر سید صاحب جامعہ صغیر سناتے تھے اور میں بھی اس پر شریک ہوتا تھا اور اس طرح میں نے پوری جامعہ صغیر اس سید کے صدقے میں سنی ہے اور پھر اس پر بزرگوں نے لکھا ہے یہ سادات کے عدب کی وجہ سے یہ کھولتے تھے دروازہ ورنہ نہ کھولتے کہ ایسی عمر تھی اور مطلب سوشہ نشینی تھی تو یوں سیدوں کا عدب پرانے بزرگ بھی کرتے تھے یہاں تک کہ امام آدم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وقت آئے کہ آپ ایک بار درس میں تشریف فرما تھے اور کمرے میں تھے اپنے کچھ لوگ بٹے ہوئے تھے غالبا بار بار مطلب یہ کہ ایک بچہ کھلتا وہ گزرتا تھا اور آپ کھڑی ہو جاتے تھے کسی نے پوچھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے فرما کہ بچہ جو بار بار گزر رہا نہیں سید ہے اس کے اعترام میں کھڑا ہوتا ہوں سادات کا اعترام تو بزرگوں کے ساتھ ہی ہے ہم لوگ تو بس نقلی لوگ ہیں صحیح بات ہیں نقل کرتے ہیں اللہ اخلاص عطا فرما اچھا کچھ سادات کرام سے سوال جواب کر لیتے اللہ کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے نام کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امار بخاری ناروال جامد مدین سی ترجہ خام ساتھ ساکت آج بلند حضور السلام کے تین صاحب زادہ تھی حضرت سیدون عبداللہ حضرت عبراہیم حضرت قاسب جواب درست ہے سبعان اللہ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی ہوگا نام بتائیے حضرت رکیہ حضرت زینب حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جواب درست ہے سبعان اللہ ماشاءاللہ درست تلفظ بتائیے ذکر درست یا ذکر اصل لفظ جو ہے وہ ذکر ہے ذکر 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 چلو بھئی کون کون ان کی فیور کرتا ہے کہ تصدیق کرتا ہے کہ درست ہے ہاتھ کھا ہے جو یہ کہتا ہے جواب درست ہے ہاتھ کھڑا کرے نا جو کہہ رہے ہیں ذکر ذکر والے تھوڑی اور اور ذکر والے تھوڑے بس چار پانچی ہے حسن 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 سید صاحب ووٹ کم بھی لیں آپ کو سید صبح نرز تاری ذکر جواب درست سبحان اللہ اس شان سے لے نات خوانی میں بھی دیتے ہیں ناج مل چل حضرت سید امام حسن مزار پور انوار کہاں ہے جنت البقی میں کن کا حضرت امام حسن جواب درست ہے سبحان اللہ امام حسن امام حسین رضی اللہ نمہ کہ نانا جان اور ننی جان کا نام بتائیے محمد عربی صلی اللہ تعالی وعالی وسلم اور حضرت بی خبی رضی اللہ تعالی جواب درست ہے جب پاکستان میں بھارہ بجے مدینہ شریف میں کتنے بجے ہوتے جی دو گھنٹے پیچھے آگے پیچھے کس کے بھارہ بجے تو دس بجے ہوں گے مدینہ شریف کون پیچھے ہوا میں جواب دوں پاکستان بھائیس گھنٹے پیچھے سبحان اللہ پاکستان بھائیس گھنٹے پیچھے اللہ پاکستان پیار پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کون سی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جواب درست سبحان اللہ شیئر کا پہلا مصرہ سنائی ہے اوہ مبارک تم کو زنور جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشال نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشال نور کا اوہ مبارک تم تم کو زنور رہے جوڑا دور کا سبحان اللہ مکہ شریف کی کوئی بھی پانچ زیارتوں کے نام بتائیے جسے خانہ کعبہ غار سور جنت المعال وغیرہ ایک جو پہرے آرہا ہے حجر اسود حجر اسود عاب زمزم عاب زمزم جنت المعال عاب زمزم پیر زمزم زمزم شریف کمہ زمزم شریف کا کمہ اور تین صفہ مروہ کے پہاڑا 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 ایک اور صحیح 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 اور چیز ہے دی بات آتے ہیں صفہ مروہ یہ پہاڑ کہنے کی ضرورت بھی نہیں صفہ مروہ یہ دونوں کتنے رہ گئے تین ہوگئے نا تین ہوگئے مقام اب مقام اب جواب درست مان لیا جاتا ہے اچھا اب مدینہ منورہ کی کوئی بھی پانچ زیارتوں کے نام بتائیے مسرن امت خزرہ سنیری جالیاں مسجد قبا وغیرہ یہ جو میں نے نام لیے وہ شامل نہیں اس کے علاوہ جنت البقی مدینہ شریف کا گمبت مدینہ شریف کا گمبت مدینہ شریف کا گمبت مشہور عوام میں کیا بولتے آپ لوگ خاموش رہیں گے ان کو حضرت کو فرمانے دیں سبز گمبت شریف مدینہ شریف کی سنیری جالیاں ماشاء سنیری جالیاں ہو گئی ہیں اچھا سبز گمبت بھی ہو گیا جیسے گمبت خضرہ سنیری جالیاں مسجد قبا یہ تینوں نام میں لے چکا آپ نے جنت البقی فرمایا تو ایک تو یہ میلی ڈوا دوسرا مسجد 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 حرم مسجد حرم آپ کو مدینہ لے چل سبحان اللہ دیکھ دیکھ کر یاد ہو جائے مسجد نبوی مسجد نبوی شریف تین ایک ٹھوکر میں اہود کا زلزل جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ بریڈیا واضح اشارہ سید صاحب کسی اور دنیا میں واضح اشارہ ایک ٹھوکر میں اہود کا پہاڑ جبل اہود کا پہاڑ جبل اہود کا جبل اہود چار پیار آخری پیاری پیاری کیاری ایک خرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری ممبر اس کو کیا کہتے کیاری کو کیاری کو ہوا کیاری پیاری 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 ریاض الجنہ روزت الجنہ ریاض الجنہ لوگ بولتے ہیں اس کو ما شاء اللہ جواب درست مان لیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ سعدات کرام کا بہت شکریہ قیمتی وقت سے موضہ سبحان استغفیرکا استغفیرکا سلو علیہ حبیب سبحانک اللہ سبحانک اللہ و بحمدکا لا الہ الا آمد استغفیرکا استغفیرکا سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب ماد رمضان اید ہوتی گئے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے